تہران کا ایک نوجوان تھا کہ جو وہاں کے بہت بڑے بزنسمن کا بیٹا تھا اور یورپ اور امریکہ میں آ کر وہ بزنس کیا کرتا تھا اور اسی دوران اس نے ماباپ سے کہا کہ میں جو ماباپ نے کہا شادی کیلئے اس نے کہا نہیں محران میں شادی نہیں کروں میں تو بہر شادی کروں اب یہاں تک کہ انہوں نے مختلف ماباپ نیک تھے علماء سے کہا کہ دعا کریں ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو اب جب وہ آیا تو آنے کے بعد کہا کہ چلو زیارت پہ چلتے ہیں تو اس کا زیارت پہ جانے کے لیے بھی اتنا دل نہیں تھا لیکن اسی دوران ایک ایسا معاملہ ہوا اور وہ معاملہ کیا ہوا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ باپ نے لا کر اسے کچھ دیا کہ یہ امام کے خاک روزے کی خاک ہے اور جس میں دیا تو اتفاق سے یہ بھی اتفاق ہوتا ہے انہاں عام طور پر جو خاک ملتی ہے وہ اسپیشل کاغذ میں ہوتی کچھ نہیں لکھا ہوتا تو کسی خادم نے کیونکہ ان کے جان پہچان بھی تھی تو ذریع کی ایک کاغذ کو یہ سمجھ کے کہ یہ سادہ سا کاغذ ہے اس میں دے دیا اور وہ در حقیقت ایک عریضہ تھا اور اسی وقت ایک لڑکی نے اسی زمانے میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے عریضہ ڈالا اور اس عریضے کا جو موضوع تھا وہ لڑکی وہاں کے روڑوں پر جھاڑو لگانے والی کی بیٹی تھی اور وہاں کی شہرداری میں وہ کام کرتا شہرداری سے کیا ہو رہا منسپلٹی میں وہ اس کا باپ کام کرتا تھا لڑکی نے توسر کیا امام رضا علیہ السلام سے کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا اور کوئی گھر پر رشتہ لانے کو تیار نہیں اب اس میں اپنا اونا رازہ دل کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرا باپ جھاڑو لگانے والا کوئی رشتہ لانے کو تیار نہیں اور جو آتے ہیں ظاہر ایسے ہوں گے جن سے ہو نہیں سکتا اور میں نے بہت سبر کیا اور گناہوں سے بچیں اب میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں یہ 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 اب میرے لئے گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا جائے ابھی بھی یہ نہیں کہ خدا نہ خواست ہوگی دھمکی دیا گناہ کا کہا مشکل ہو رہا ہے اب تک میں گناہوں سے بچیں یہ کا آواز مل گیا اس لڑکے کو اور اسی دوران کیونکہ امام کی بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ صحیح ہمیں شادی کے لئے تیار ہوں بعد میں ایک دن باپ سے کہتا ہے میں شادی کے لئے تیار ہوں ہی رہا نہیں لیکن میری ایک شرط ہے یہ کس سے کہلنے کے مشکل چلیں باپ کے مشکل میں کس سے کرو گی کہلنے کے چلیں اب لڑکی کا تو نام لکھا تھا وہ در باپ کے پیشے کا لکھا تھا ادھر فیملی نیم لکھا تھا تو لڑکے نے جا کے جو ہے وہ وہاں کی شہرداری میں جا کے کہا کہ اس فیملی نیم کا نام کا کون ہے جو جھاڑو لکھاتا ہے روڑوں کے کہا بھی وہ کیا اس کا ایڈرس ہے اس کا ایڈرس ہی مل گیا اب بخول جنہوں نے سنایا تھا ایک ارائیتی نے کہ وہ بینز میں مرسیڈیز میں ان کے گھر پر جو ہے یہ لوگ پہنچے اور جب پہنچے ہیں تو وہ بیچارہ اتنا سیدھا تھا جب دروازہ کھولا اور کہا کہ مجھے ملنا ہے ہم آپ سے ملنے آئے ہیں تو وہ سمجھا کہ جس طرح مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کا لوگ ٹی وی پہ انٹرگیو لینے آتے ہیں تو شاید یہ بھی کوئی ٹی وی والے ہیں تو میں سوٹڈ گوٹڈ لوگ آئیں میرا کوئی انٹرگیو لیں گے کہ مسندوں میں کتنے سال ہو گئے جھاڑو لگاتے ہوئے اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو اس نے ایسی بیچارے نے پوچھا آپ لوگ کیا ٹی وی سے آئے ہیں انٹرگیو لینے تو کہا کہ نہیں اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کی بیٹی کا یہ نام ہے کہا کہ ہاں کہا کہ وہ اس کا رشتہ لینے کیلئے تو امام اس جانب اس لڑکی نے توسل کیا اس جانب لڑکے کے ماباپ نے توسل کیا لڑکا نیک تھا ایک پاک اور پاکیزہ لڑکی چاہتا تھا امام رضا کے تبرک کے ذریعے سے اس طرح سے مسئلہ ہوگا سلوات پونے برمکانا